اسلام علیکم ناظرین وسیم اکرم آپ کی خدمت میں حاضر اور آپ دیکھ رہے ہیں کیان پروڈکشن ناظرین ایک مہینے کے اندر چراسی روپے پٹرول کا بھڑ جانا کسی بھی مجودہ حکومت میں آج تک ایسا نہیں ہوا اب جو عوام ہے وہ گریب سے گریب تر ہوتی جا رہی ہے اور پٹرول کے ریڈ سن کے عوام کی کمر ٹوٹ چکے جتنے بھی لوگ اگر کاروبار کر رہے ہیں اب ہمیں یہ بتائیے گا کہ وہ کاروبار کس حتہ کریں گے پٹرول کی قیمت سے بندوں کو چین نہیں آ رہا دہ دس ہزار ایک پٹرول پر لگ رہا ہے تو عوام کس طرح اس کو ریلیف میں لے گی اسلام علیکم کل رات پٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا دو سو چونتیس تو کس طرح آپ اپنے آپ کو گزارہ کر رہے ہیں مطلب کہ پٹرول کی قیمتوں میں دن با دن اضافہ ہو رہا ہے ایک مہینے کے اندر چراسی روپے بڑ گئے ہیں تو کس طرح آپ نے گھر گیا اللہ چلاتے ہیں پہنے کار دے لاتے بڑے اوکے چال رہے ہیں ایک بار دا کام کرید ہے اگے سی پوائیدہ سی دیڑ سو روپے دا ساری دیاری چلائید ہے انہوں سی چار سو روپے دا پوانے تیل ہے تکو کام میں کونی تو اگر حکومت کے ہمارے حکمیں نکلیں تو آپ حکومت کے حکمیں نکلیں گے نکلانگے کیوں نہیں نکلانگے حکومت کے خلاف نکلیں گے نہیں نکلانگے پٹرول جو یہ پڑا رہے ہیں اس سے آپ کا گزارہ تو نہیں ہورا پھر بھی حکومت کے حکومت نکلیں گے ہاں جی نارے لامہ کے کیوں نہیں نارے لانے کیسے بھائی تھے کل رات پٹرول کی قیمت میں دو ست چونتیس روپے اضافہ ہو گیا ہاں جی کیونکہ پٹرول ختم ہو گیا ہے اتنے حالات ٹیٹ ہو گئے ہیں پچاس کا پٹرول دلواتے ہیں کچھ آتے ہی نہیں ہے خرچہ دو سو ہے ٹھیک ہے حالات بہت حراب ہوئے ہیں پاکستان کے کر کے گزارے کس طرح ہوتے ہیں آپ نہ پوچھو یہ بات نہ پوچھو یہ کس طرح ہم گزارہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے بہت زلیل ہو رہے ہیں ہاں جی تو حکومت کے خلاف نکلیں گے کے نہیں خلاف تو ظاہر ہی آلے نکلیں گے پٹرول ایک مہینے کے اندر چوراسی روپے پٹرول مہنگا ہو گیا ہے کسی حکومت میں آج تک ایسا نہیں ہوا نہیں بھا ایسا ہوا ہی نہیں ہے اتنا غریب عمام کیسے پٹرول لے گی میرا دو سو خرچہ دو دیڑھ سو پٹرول کا لگا جاتا ہے اسلام علیکم پٹرول کی قیمت میں کل رات اضافہ ہوا دو سو چونتیس عوام کو کس طرح ریلیف ملے گا عوام کس ساتھ تک برداشت کرے گی اس حکومت کو دیڑھ سو سے دو سو چونتیس پر پٹرول لے گئے ہیں کیا کہنا چاہیں گے بھائی جان کہنا کہا یہاں پہ جینا ہے تو یہ سب کچھ جیلنا پڑے گا حکومت کی مرضی ہے ہم کیا کہا سکتے ہیں اگر حکومت کے خلاف نکلے جائے تو نکلیں گے آپ انشاءاللہ کیوں نہیں کس طرح نکلیں گے کیا پوائنٹ کیا آپ کا ردہ ملے گا ردہ ملے گا یہ ہوگا کہ ہم گریب بندے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پٹرول کی اتنے نہ ہوگا پھر یہ تو ہوگا پھر چینک لے لیے رہیں گے کر کے گزارے کس طرح ہو رہے ہوتے ہیں پٹرول اتنا مہنگا ہو گیا سمجھ نہیں لگتی بندہ کیا کرے سالیری تو زیادہ نہیں ہوئی ٹھیک ہے وہ سالیری سے تو گھڑ کا بلی ہویا تھا بلی اتنا زیادہ آتا ہے تو وہ بلی نہیں پی ہوتے ہیں گیس کا پانی کا یہ سارے بلی اس میں آئیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ پٹرول کے سارے کوئی خرچہ رہا ہے شکریہ اسلام علیکم کل رات پٹرول کی قیمہ میں 234 ربے اضافہ ہو گیا ہے تو عوام کو اسے کیا رلیف ملے گا انہوں نے تو کمر توڑ دیئے گریب سر میری اطلاعہ ہے جناس سارے انہوں کہنے ہی ہیں اللہ کا واسطہ ہے انہوں لوکہ انہوں انہوں نے اللہ کا واسطہ ہے انہوں نے کام صدی کر دے نا تیل ریٹ کڑے گا سارے مگائی کٹ جائے گی اگر تیل نہیں کڑے گا مگائی کٹی نہیں کڑے گی انہوں نے اللہ کا واسطہ کر کے مات باننا میں نہیں میں نہیں جنے گریب لوگ کرائے دار لوگ بڑھے ہیں پردی سے بڑھے نے روٹی خان تنگ ہو گئے نے لہذا مران ہاں کوئی بھی جڑا ساڑھا ساڑھے ساڑھے اوٹ نے ساڑھیا جدیہاں ساڑھے 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 مار دے پہنے ساڑھے پیسہ ساڑھے کھونٹ بینے پہنے میں اٹھے بانے ہیں نا کے بڑھے ہیں کے لیادا ساڑھے صاحب نے اسی اینا دے نوکران لیادا ہے جناب تیل سستہ ہوئے گا مگائی کٹے گی تیل سستہ نہیں ہوئے گا مگائی نہیں کٹے گی دلکل ایسا کیا پیغام دینا چاہے گی بھر ہوا یہ گریے لوگیں مارگیاں نے کہے سکنے سی گریے لوگ ختم ہو چکے ہیں منہ دا میں کوئی کہنا بریجے ہوئے جام رانہ ہوئے اسی اینا کے منتکار نے جناب یہ مگائی کٹوں نے تیل کٹیں گا ساری مگائی کٹ جائے گی ساری ایٹم 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 گائی کٹے گی ملکل ایسا صرف میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کبندہ کھائے پیئے کیا بندہ پٹرول ہی ڈلواتا رہے اتنا مہنگا تو پٹرول ہو چکا ہے سار میں توڑے گے ہمیں آرج کیتا ہے اے مار گیاں سارے مار گیاں نے اہم اڈا بندہ موٹسل جارہے ہیں جب آٹھ سو بیٹی ہی وہ آٹھ سو کیوں لگے کے تیل لگے کی کرے گا جیٹے بندی سا سر بیٹی آٹھ سو دیہڑی ہے باہ کاروبار نہیں ہے جیٹے بندی آٹھ سو دیہڑی کیوں کھائے گا تیل لہے گا کی کرے گا بچے زہر دے گا بچے مارے گا بچے مارے گا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا اسی کے ساتھ اپنے میزبان وسیم اکرم کو دیجئے جازت اور دیکھتے ہیں کیان پروڈکشن بہت شکریہ